معزز سامعن اکرام اور بزرگان دین اور با فردہ ہماری ماں بہنیں یہ جو دینی محفل ہے آپ اس کو یوں ہی خامخانہ سمجھیں اگر کئی جگہ سے کچھ لوگ اکھٹا ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں تو جب وہ مجمع یا مجلس اختتام کو پہنستا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین فرما دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور مجلس سے اٹھنے والوں کو جو پوری رات جاک کر مجلس میں گزارتے ہیں وہ فرشتہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے مجلس میں بیٹھنے والے اے فلا کے لڑکے اے فلا کے بیٹے اے فلا کے باپ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آج اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کتنی بڑی شعادت مندی ہے اس مجلس کی اگر دین کی رسبت پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بیٹھنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کا نام اپنے فرشتوں کے سامنے لیتے ہیں کہ میرا فلا بندہ میری خاطر اتنی بڑی رات میں سردیوں میں مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کتنی بڑی فضلت ہے یہ مجلس ایسی مجلس نہیں ہے اس کی قدر کیجئے اگر آج ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو ہماری آج ہی بخشش ہو جائے گی اور ہم جنت کے حق دار ہو جائے گی اس لیے اس مجلس کو آپ یوں ہی مس سمجھئے یہ مجلس ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو قبول فرمایا ہے ورنہ اس علاقے میں کتنے سارے لوگ ہیں سب اپنے گھروں میں آرام کی نیند لے رہے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی جب انہیں توفیق نہیں ملی تو آج وہ اس مجمع سے غائب نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے خوشنصیب لوگ ہیں تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے نظر میں پسندیدہ ہیں اس لیے اس مجلس کو اور اپنی خوش قسمتی پر نعز کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے قبول فرما رہے ہیں ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے